بہت سارے لوگ ہر دن سٹوک مارکٹ میں اپنا نقصان کرتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کا بھی کئی بار سٹوک مارکٹ میں نقصان ہوا ہو پر آپ کو یہ نہیں سمجھ آیا کہ میرا نقصان ہوا کیوں تھا آپ کا اگر سٹوپ لوس ہٹ ہوا تو کس نے سٹوپ لوس ہٹ کر آیا آپ اگر یہ جاننا چاہتے ہیں تو آپ بالکل صحیح ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو آج آپ سیکریٹ جانیں گے اس سیکریٹ کو یوز کر کے آپ نہ صرف اپنا لوس بچائیں گے آپ پیسہ بھی کمانے والے ہیں وہ بھی لگا تھا اور اس کے لئے میں آپ کو ایک سوفٹر بھی بتاؤں گا پھر آپ کو جاننا کیا ہے اسے سمجھتے ہیں یہ آپ نے سنا بھی ہوگا آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ 90% لوگ سٹوک مارکٹ میں اپنا نقصان کرتے ہیں اور اگر نہیں دیکھا تو آج میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ کیسے اپنا نقصان کر رہے ہیں 90% لوگ نقصان کر رہے ہیں تو پروفٹ 10% لوگ بنا رہے ہیں اب ایک چیز تو کلیر اگر آپ ٹریڈ کرتے ہو بھئیہ کسی کا پروفٹ ہوتا ہے تو کسی کا نقصان ہوتا ہے اگر ان لوگوں کا لاؤس ہو رہا ہے 90% لوگوں کا لاؤس ہو رہا ہے تو یہ جو پیسہ ہے یہ 10% لوگوں کی جے میں جا رہا ہے جو پروفٹ بنا رہے ہیں اب آپ نے بنانا ہے پروفٹ تو سب سے پہلے آپ کو کیا جاننا ہے اگر آج آپ ٹریڈ کرنے کا سوچ بھی رہے ہو تو آپ کو سب سے پہلے کیا جاننا ہے آپ کو سب سے پہلے جاننا ہے کہ آپ کونسی category میں ہو اگر آپ کو category پتہ لگ گئی کہ میں اگر 90% والی category میں trade کرنے والا ہوں تو آج میرا نقصان ہونے والا ہے تو آپ trade نہیں کرو گے in fact آپ کس میں trade کرو گے 10% والی category میں اب آپ کو لگے گا میں کیا بول رہا ہوں سمجھاؤں گا میں آپ کو بٹ آپ کو اتنا logic clear ہونا چاہیے کہ 90% لوگوں کا نقصان ہوتا ہے 10% لوگوں کا profit ہوتا ہے and ہمیں یہ 10% والی category میں جانا ہے کیونکہ یہ لوگ پیسہ کمائیں گے اب میں نے ایسا کیوں بولا اس کے اوپر میں آپ کو تھوڑا logics اور facts بھی دے دیتا ہوں دیکھو آپ لوگ جب stock market میں trade کرتے ہو زیادہ تر لوگ options میں trade کرتے ہیں کیونکہ options میں آپ بہت کم capital لگا کے پیسہ بنا سکتے ہیں اب options کے اندر ہوتا گیا ہے بہتا سیمپل ہے ابھی سیمپل سی game سمجھا دیتا ہوں آپ کو اگر آپ کو لگتا ہے لوگ options کو بائے زیادہ کرتے ہیں کیونکہ بائے کے اندر مارجن کی requirement کم ہوتی ہے ملہب سستہ بڑھتا ہے سیمپل اب options کو اگر آپ بائے کرتے ہو آپ کو لگ رہا ہے market بڑھے گی آپ call option کو خریدتے ہو آپ کو لگ رہا ہے market گرے گی تو آپ put option کو خریدتے ہو اتنا آپ کو سمجھا رہا ہے اگر آپ کو یہ سمجھا رہا ہے well and good اب ایک اور چیز سمجھ نہیں ہے جب آپ options کو خرید رہے ہو تو کوئی نہ کوئی بیچ بھی رہا ہے دو طریقے کے لوگ ہیں ایک ہے sellers اور ایک ہے buyers اب buyers کو میں نے بولا سستہ پڑھتا ہے example کے لیے اگر آپ نے ایک lot میں trade کیا اور وہ lot آپ کو 10,000 روپے کا cost کرتا ہے تو وہی lot کو اگر option seller بیچے گا تو اسے وہاں پہ لاکھوں روپے دینے پڑتے ہیں آپ کی جو margin requirement ہے وہ ہو سکتا ہے 10,000 روپے ہو بڑt seller کو کئی گنا پیسہ دینا پڑتا ہے تو آپ کو ایک اور چیز سمجھ نہیں ہے یہ اپنا لاکھوں روپے ڈبائے گا یہ انسان کیا بے وکوف ہے نہیں وہ اپنے لاکھوں روپے لگا کے آپ کے 10,000 روپے کمانا چاہتا ہے جو آپ نے option کو خریدا ہے 10,000 روپے دے کے وہ کہہ رہا ہے یہ option کا premium مجھے مل جائے اور آپ کو یہ basic چیزیں پتا ہے کہ جیسے ایسے time نکلتا ہے theta decay ہوتا ہے آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر market opposite move کری تو آپ کا maximum نقصان کیا ہوگا آپ کا premium تو یہ maximum نقصان آپ کا یہ جو آپ کا max loss ہے یہ سامنے والے کے لئے max profit ہو سکتا ہے ہو سکتا آپ کو میری باتیں ایک بار میں نہ سمجھا رہی ہوں اس ویڈیو کو آپ کئی بار سن لیجے گا نوٹس بنا لیجے گا کیونکہ جو باتیں میں بول رہا ہوں ایک بار بس اس پوری ویڈیو کو سنیے آپ کا از دماغ گھومے گا اور آپ کو سمجھ آئے گا پیسہ کون بنائے گا اور آپ کو کیسے پیسہ بنانا ہے تو آپ نے یہ سمجھا کہ جو سیلر ہے وہ زیادہ پیسہ لگا کے trade کر رہا ہے اور بائر کم پیسہ لگا کے trade کر رہا ہے اور سیلر چاہتا ہے کہ بائر کا پیسہ مجھے مل رہا ہے کیونکہ کسی کی جب سے پیسہ جائے گا تو کسی کو ملے گا تو ultimately کیا ہے کہ سیلر جیتنے والا ہے بٹ سیلر اب یہاں پہ دوسرا concept آتا ہے سیلر دونوں سائیڈ ہے سیلر call options کے لئے بھی ہیں اور سیلر put options کے لئے بھی ہیں مطلب call option کو بھی لوگ سیل کر رہے ہیں put option کو بھی لوگ سیل کر رہے ہیں سیم ٹائم پہ مطلب کئی لوگوں کو لگتا ہے کہ market بڑے گی کئی لوگوں کو لگتا ہے market گرے گی بٹ market کہاں جائے گی market وہاں جائے گی جہاں پہ زیادہ پیسہ لگا ہوا ہے اب یہ بھی concept کو سمجھو بہر آپ کے پاس ہے ایک کروڑ روپے میرے پاس ہے دس ہزار روپے میرے پاس دس ہزار ہے میں دس ہزار کا اگر کوئی سٹوک خریدتا ہوں تو کیا موو کرے گا بٹ اگر ایک کروڑ کا آپ خریدیں گے تو اس کے اندر وہ سٹرونگ ہو سکتا ہے وہاں پہ اسٹوک کا پرائز اوپر جا سکتا ہے میں آپ کے بہت سمپل سا ایڈیا دے رہا ہوں تو جس کے پاس پیسہ ہے وہ market کو موو کرنے کی بھی طاقت رکھتا ہے اور جیتے گا بھی وہی جس نے زیادہ پیسہ لگا رہا ہے اب آپ کو یہ کیسے پتہ لگے گا یہ جو باتیں ہم بول رہے ہیں کیونکہ ہمیں سب سے پہلے میں نے آپ کو بولا آپ کو نمبر ون جاننا کیا ہے کہ بھئیہ میں کونسی کٹیگری میں ٹریڈ کر رہا ہوں اب میں آپ کو دکھاتا ہوں exactly کی آپ کس طریقے سے یہ ایک سیکنڈ میں identify کر سکتے ہیں کئی سارے لوگ ہیں صبح market کھلتی ہے اپنا ٹریڈنگ شروع کر دیتے ہیں آج کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنی کٹیگری دیکھنا ہے کہ میں کونسی کٹیگری میں ٹریڈ کرنے والا ہوں اس کے بعد ہی ٹریڈ کرنا ہے تو ابھی کے لیے میں آپ کو ایک سوفٹر دکھاتا ہوں اس سوفٹر کا نام ہے آٹو ٹرینڈر آٹو ٹرینڈر کے بارے میں میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں کیونکہ اس سوفٹر سے میں ریگولر پیسہ بنا رہا ہوں میں کوئی بہت زیادہ بڑا شڑکیں نہیں دکھانا چاہتا سیمپل سی بات میں آپ کو بھلوں گا اس سوفٹر سے پیسہ بنا سکتا ہے اور آپ چاہیں تو آپ بھی بنا سکتا ہے تو میں آپ کو exactly دکھاتا ہوں یہ سوفٹر کیسے کام کرتا ہے اب اس کی ہوم سکرین پر جواب جائیں گے آپ سمپلی یہاں پر ڈیریویٹی پر کلک کر دیجئے ڈیریویٹی پر کلک کر دیں گے سب سے پہلے ہم نفٹی سے شروع کرتے ہیں تو ہم نفٹی میں کیا دیکھیں گے یہاں پر this is highly important آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اوپر لکھا ہے نفٹی call options اور نفٹی put option تو call options کے اندر کس strike price پر کتنا open interest چل رہا ہے اور change in open interest کیا وہ آپ کے سامنے ہیں and similarly put option کے اندر کس strike price پر کیا open interest ہے اور change in open interest کیا ہے یہ آپ کو دیکھنا ہے یہاں پر ہمیں صرف ایک ہی جھلک میں سب سے پہلے ہمیں change in open interest کو دیکھنا ہے اب یہاں پر آپ کو کیا دیکھ رہا ہے آپ کو یہاں پر دیکھ رہا ہے جو ہے نفٹی کے call option میں وہ ہے دو کروڑ 33 لاکھ سے اوپر and یہاں پر put option میں change in open interest کیا ہے 79 لاکھ اپراکس so یہاں سے ایک سیمپل سی چیز سمجھیں 79 لاکھ شیئرز لوگوں نے خریدے ہوئے ہیں put options میں اور call options میں 2 کروڑ 33 لاکھ شیئرز لوگوں نے خریدے ہوئے ہیں as an option writer یا پھر ہم seller point of view سے بات کریں تو جس نے ان options کو بیچا ہے وہ اپنا پیسہ لوس نہیں کرنے دے گا and market میں definitely جن لوگوں کے پاس زیادہ capital ہے they are going to move the market تو first impression میں مجھے کیا دیکھ رہا ہے کہ بھئی آج ان لوگوں کا پیسہ ڈوبنے والا ہے بڑا سیمپل سا impression آپ کو لینا ہے یہ لوگ جنہوں نے 2 کروڑ 33 لاکھ شیئرز خریدے ہوئے ہیں call option میں ان کا نقصان ہوگا اب نقصان میں ایک اور چیز دیکھیں کس strike price پر سب سے زیادہ open interest ہے so 17,500 کا call option لوگوں کو لگ رہا marketیاں سے بڑھے گی تو 17,500 کا call option انہوں نے خریدہ ہے یہاں پر دیکھئے یہ 54,37,400 open interest یہاں پر کھڑا ہوا ہے اور اس کا last price ہے یہاں پر وہ بھی آپ کو 62.45 یہاں پر دیکھ رہا ہے اب ایک چیز کو یہاں پر سمجھے سمجھنے والی یہ چیز ہے یہاں پر کہ یہ جو پیسہ ہے یہ نہیں بڑھے گا یہ پیسہ تو جہاں تک ہے sellers لے کر جائیں گے تو ان لوگوں کو نقصان ہونا ہے اور آپ نے کیونکہ ratio دیکھا تو اب یہاں پر put اور call ratio کیا ہے اب تھوڑا سا نیچے آئیے اب یہاں پر آپ کو signal مل رہے ہیں اب یہاں پر دھیان سے دیکھئے indicator آپ کے لئے آپ کو یہاں پر clearly لکھا ہے option signal ہے sell 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 every option signal یہاں پر کہہ کر رہا ہے کہ sell کرو اب sell کرنے کے لئے آپ کو کیا کیا دیکھنا ہے سمجھیں سب سے پہلے میں نے بولا pcr put call ratio so put call ratio 0.40 ہے مطلب call بہت زیادہ خریدہ ہوئا ہے اور اس کے comparison میں جو put options ہیں وہ کم خریدے ہوئے ہیں تو 0.40 کا pcr ہے جب pcr آپ کا ایک سے نیچے ہے اس کا مطلب وہاں پر آپ کو simply دیکھنا ہے کہ یہاں پر signal آپ کا sell کا آ رہا ہوگا اور جب ایک سے اوپر ہے ڈیڑھ سے اوپر ہے تو وہاں پر آپ کو buy option دیکھا ہوگا اب یہاں پر آپ کو جو signal دیکھ رہا ہے sell کا signal دیکھ رہا ہے آپ کو option signal آپ کو view app کا بھی signal sell دیکھ رہا ہے تو اب یہ مطلب کیا ہے اسے سمجھتے ہیں مطلب یہ ہے کہ definitely آپ نے pcr دیکھ لیا pcr دیکھنے کے بعد یہاں پر ایک important چیز ہے یہاں پر لکھا ہے اس indicator کو آپ 10.30 کے بعد ہی use کیجئے کچھ لوگ ہوتے ہیں صبح مارکٹ کھلتی ہے 7.30 اس کے پر trade لینا شروع کر دیتے ہیں یہاں پر clearly لکھا ہے کہ اس کے accurate result کے لیے اس indicator کو آپ صرف 10.30 کے بعد use کیجئے میں آپ اپنے experience سے تھوڑا سوال بتاؤں گا آپ 10.30 کے بعد use کیجئے اگر آپ market close ہونے سے پہلے بھی trade لینا 2 لیتے ہیں تو اس جو software کی accuracy ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اب اس accuracy سے کیونکہ ہم نے trade کی میں آپ دکھاؤں گا بھی تو یہاں پھر دیکھیں ایک بہت important چیز ہے جو ki VVAP VVAP کا مطلب حتا volume weighted average price volume weighted average price کیا چل رہا ہے اب nifty کی بات کر رہے اگر آپ bank nifty interested ہم simply click کر دیں bank nifty پہ ہم اب آئیں گے bank nifty کو سمجھ لیتے ہیں تو آپ 5 minute کے اوپر بھی submit کر سکتے ہو ہر 3 minute میں data refresh ہوتا ہے تو اب آپ کو سمجھ نا کیا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں pcr جو ہے اور کم ہو گیا مضو لوگ اب بھی call خریدتے گا رہے ہیں بات زیادہ لوگ اگر یہ خرید رہے تو زیادہ لوگ جس side ہوں گے وہ پہ نقصان ہوگا اب vwap کو سمجھ vwap یہاں 5 منٹ کھول دیا اگر آپ چاہیں تو 15 منٹ پہ بھی سمجھ کر کھے 15 منٹ data تو اگر اور زیادہ accurate آپ چاہتے ہیں 5 منٹ پہ سمجھ کر دیجئے depending آپ کتنے long duration کے لئے trade کر رہے تو یہاں پہ دیکھیں دھیان سے pcr ratio is 0.34 and 15 minute time frame difference پہ دیکھا تھا 0.40 ہی ہے so it doesn't matter but what matters is اسے سمجھ ہے matter یہ کرتا ہے 17 277 اب ایک بار دیکھتے nifty چل رہا ہے یہاں پہ دیکھئے nifty چل رہا ہے 17 155 مطلب جو اس کا vwap کو futures میں دیکھے گا میں آپ یہاں پہ دیکھاتا ہوں vwap 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 weighted average price اگر vwap پہ jake jب یہ price 17 197 ہے 12 50 کے اس پس ہے 17 17 79 کے price چل رہا ہے تو تھوڑا سا اور بھی کم ہو چکا ہے یہاں پہ یہاں پہ vwap پہ جا کے sale کریں گے تو آپ maximum profit ہوگا اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر وی ویب کے آس پاس پرائز ہے مطلب جس ٹائم پہ یہاں پہ اگر سیل کا سگنل تو صبح سے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں تو صبح سے سیل کا ہی سگنل دیکھ رہا ہے اور یہاں پہ اگر آپ نے اس پوائنٹ آف ٹائم پہ جا کے آپ نے بیچا ہوتا ابھی اس پوائنٹ آف ٹائم پہ آپ اور بھی کچھ چیزیں دیکھ سکتے ہیں آپ کو بتاؤں گا تو ابھی ہم سمپلی یہاں یہاں پہ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ ہم ڈیٹا کو دیکھ کے انیلیسز کر رہے ہیں تو ابھی ہم نے کوئی پرائز ایکشن نہیں دیکھا ابھی یہاں پہ ایک بہت اچھا سا آپ کو یہاں پہ ایم چارٹ پیٹن بھی دیکھ رہا ہے تو ایم چارٹ پیٹن کو میں نے بھی کیسے ٹریڈ کیا میں آپ کو وہ بھی دیکھاؤں گا تو بڑھ یہاں پہ وی وی ویب کو سمجھ رہے ہم کہ اگر وی ویب کے آسپاس آگے اگر آپ یہاں پہ سیل کرتے تو آپ دیکھو بوم آپ کو کتنا زبردست فائدہ ہو سکتا تھا so you can definitely calculate that but definitely میں نے اس کا فائدہ لیا تو میں آپ کو دیکھاؤں گا اس کے بارے میں بھی تو آپ کو سب سے بہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ آپ جب بھی ٹریڈ کریں تو وی ویب کے آسپاس پرائز ہے it is very good for you اب یہاں پہ آپ نے یہ تو سمجھ لیا کیا سیل کرنا ہے but اب ہمیں نفٹی میں ٹریڈ کرنا ہے یا بینک نفٹی میں تھوڑا سا ڈیچھے اور آئے گا تو جب ہمیں ہم تھوڑا سا اور نیچہ آئیں گے تو ہمیں ڈیفٹی اور ڈیفٹی گا یہاں پہ ایک بہت سا چارٹ بنتا ہو اب جب آپ کو چارٹ بنتا ہو دیکھ رہا دیکھران پہ نفٹی گر رہا ہے ڈیفٹی بھی گر رہا ہے اب یہاں پہ نفٹی گر رہا ہے اور ڈیفٹی گر رہا ہے اب ہمیں اس میں ٹریڈ پہ کو کر رہا ہے ہم پیسیل ریشو کے حزاب سے کر سکتے تو یہاں پہ ہمارا پندرہ منٹ کے حزاب سے جو پی سی ریشو تھا 0.40 کا تھا بینگ نفٹی کا دیکھتے ہیں اب ہم جب بینگ نفٹی پہا ہے تو یہاں پہ 0.60 کا ہے تو definitely اگر ہم نفٹی کا دیکھیں گے تو نفٹی is better option to trade today اب یہاں پہ آپ کو again جب آپ trade کر رہے ہیں یہاں پہ بھی آپ بینگ نفٹی کا call option اور put option کے اندر آپ سب سے بہلے change in open interest دیکھیں گے اب change in open interest جب آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ دیکھتے ہیں 40 لاکھ کے اسپاس ہیں اب 86 لاکھ کے اسپاس ہیں so 86 لاکھ شیئرز لوگوں نے خرید رکھے ہیں 40 لاکھ شیئرز لوگوں نے put options میں خرید رکھے ہیں مطلب زہاں پہ زیادہ لوگوں نے خریدہ ہوا ہے market اس کے opposite جائے گی تو یہاں پہ call option خریدے ہوئے ہیں تو market بڑے ہی گی نہیں الٹا گرے گی تو یہاں پہ put option میں لوگوں کو benefit ہوگا so یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو جو option signal ہے وہ definitely sell کا دیکھ رہا تھا بیچ بیچ میں vwap نے buy کا signal دیا ہے but آپ کو ایک چیز جو میں نے بولا بڑا دھیان دینی ہے وہ یہ دینی ہے کہ vwap کے اسپاس کیا price ہے and definitely آپ کو یہاں پہ stop loss کو بھی apply کرنا ہے and دماغ میں ایک target کو بھی لے کر چلنا ہے اب ہم آ جاتے ہیں what we have traded today تو میں آپ کو دکھاتا ہوں in fact آپ کو سمجھ آئے گا so یہاں پہ جیسے میں نے بولا کہ آپ کو بہت اچھا سا m shape pattern دیکھ رہا تھا so m بولیے double top بولیے تو double top پہ یہاں پہ ایک اب یہاں پہ trade بنتا ہے آپ نے دیکھے ایک بار top بنا اس کے بعد یہاں پہ ایک neck line بنی neck line was a strong support as well کیونکہ کئی بار یہاں پہ price react کر چکا ہے پہلے تو میں نے ایک horizontal line یہاں سے draw کر لی ایک neck line ہو گئی neck line کے بعد دوبارہ سے price اوپر گیا and جب وہ نیچے آیا تو جب ایک candle اسے break کرتی ہے break کرنے کے بعد آپ اس candle کا high کا stop loss لے کے trade کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور neck line break ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے market گرے گی جو آپ کے سامنے ہوا بھی اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ same software کو follow کر کے ہم نے trade بھی لیا ہے ایک ہم نے یہاں پہ put option خریدہ صرف ایک ہی lot خریدہ ہے نفٹی کا 17,200 کا اور average price ہے اس کا 152 ابھی 218 کے اسپس چل رہا ہے اور ہم نے 3 lot خریدے 17,250 کا put option again ہم نے خریدہ 176 کا average price ہے اور 241 ابھی چل رہا ہے so ابھی تک میری position open ہے because جو مجھے software یہاں پر دکھا رہا ہے مجھے software clearly دکھا رہا ہے آپ نفٹی کا دیکھ سکتے ہیں so software is showing sell so ابھی تک میری position open ہے جب تک مجھے کچھ strong ایسا نہیں دیکھتا کہ trend reversal pattern جب تک مجھے chart پر نہیں دیکھتا تب تک ابھی میری positions open بن رہیں گی and whatever profit we are booking we will book that profit تو اب یہ software سے جب اتنے accurate trade کر سکتے ہیں in fact میں نے آپ کو price action بھی دکھا کہ double top بنا تھا and مجھے وہاں سے لگا کہ trade کرنا چھئے so ہم نے trade بھی کیا اس طریقے سے آپ لوگ بھی daily software trade کر سکتے ہیں time expiry software نے میرے لئے تو work کیا باقی آپ کے لئے کس طریقے سے result آتے آپ ضرور بتائی گا آپ اپنے بالکل دیکھا کہ اگر آپ مارکٹ میں جہاں پہ زیادہ لوگ ہیں اس کے opposite trade کرو تو آپ پیسہ بناؤوگے تو جو ہم نے سب سے پہلے ایڈنٹیفائی کرنی ہے وہ یہ دیکھ نی ہے کی کیا ہم زیادہ لوگ والی کٹیگری میں تو نہیں ہے جیسے ہی آپ نے identify کر لیا اس کے بعد ایک چیز میں نے آپ کو بڑا clearly سمجھا تا وی 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 ایوریج پرائیز جو آپ نے سمجھی ہے میری بات اسے دھیان رکھے گا کیا دھیان رکھنا ہے آپ نے trade لی نا ہے جب پرائیز وی 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 test کرنے کے لئے پرائیز آتا ہے تو وی وی qu پاس entry کرنا آپ کے لئے فائده مند ہے کیوں فائده مند ہے اگر آپ وی 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 تو اگر آپ تیس پوائنٹ کا سٹوپ لاؤس لے رہے ہو تو ساٹھ پوائنٹ کا اپنا ٹارگٹ لے کے بھی چل سکتے ہیں اگر آپ ٹریلنگ سٹوپ لاؤس یوز کرتے ہیں تو آپ کا سٹوپ لاؤس جیسے ایسے آپ کا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ پرائز اوپر جا رہا ہے تو آپ کا سٹوپ لاؤس بھی بڑھتا جائے گا تو آپ کا پروفٹ زیادہ ہوگا اب یہاں پہ ایک اور ایمپورٹنٹ چیز ہے آج جو آپ نے سیکھا نا آپ نے دیکھا آج تو سگنل تھا سیل کا آپ نے دیکھا جی جو پوٹ کول ریشیو ہے وہ 0.3 0.4 کے آس پاس ہے یہ آپ نے سمجھا ملکہ تین گناہ لوگوں نے آج کی ریٹ میں ٹریڈ کیا ہوا تھا کال آپشنز میں اور پوٹ آپشن میں لوگوں نے کم ٹریڈ کیا ہوا تھا جس دن پوٹ آپشن میں زیادہ لوگ ہوں گے اس دن جو آپ کا پی سی آر ہے وہ ون پلس ہو جائے گا مان لو آپ کو دیکھتا ہے 2.4 کا پی سی آر ریشیو اب اس پی سی آر ریشیو کو دیکھتے ہی میں کیا آپ کرنے والا ہوں آپ کو کیا لگتا ہے مارکٹ کہا جائے گی پرفیٹ مارکٹ اوپر جائے گی کیونکہ زیادہ لوگوں نے پوٹ میں ٹریڈ کیا ہوا ہے تو آپ جو بلکل یہاں تک ابھی سمجھے ہیں بلکل صحیح سمجھے ہیں کہ اگر ون پلس جا رہی ہے تو مارکٹ وہاں پہ اوپر کی طرف جائے گی اگر ون پونٹ ڈیٹ دکھتا ہے آپ کو تو کیا ہوگا کریکٹ مارکٹ اوپر جائے گی اور اگر آپ کو 0.6 دکھتا ہے تو کیا ہوگا مارکٹ نیچے جائے گی تو آج آپ نے سیل کرنا سمجھا ایک چیز اور وی ویپ کے ہم نے دیکھا آس پاس جب آئے گا پرائیس تو ہم وہاں سے آس سیل کریں گے اچھا سیل کریں گے آپ کو ایک دماغ میں کچھ نئے لوگ ہوں گے ان کے منہ میں خیال آیا ہوگا کہ سیل دکھا رہا تھا بڑ سر آپ نے تو کیا کیا آپ نے تو پوٹ کو بائے کر لیا yes definitely جب آپ کو لگتا ہے کہ مارکٹ گرے گی یہاں سے سیل کا سگنل ہے تو پوٹ اوپشن کو بائے کرنے میں فائدہ ہی فائدہ کیوں کیونکہ اگر مارکٹ گرتی ہے تو ہمارا پوٹ اوپشن پی ای ای کا پرائیس پوڑی Talentوں کا پرائیس بڑھ جاتا ہے ایک چیز اور اگر آپ کو لگتا ہے مارکٹ بتائے گی اگر آپ کو لگتاہ ہی مارکٹ بڑھے گی تو آپ vweb کے پاس آکے call option کو خریدیں گے okay آپ call option کو خریدیں گے اب ہم option buying کی بات کر رہے ہیں اگر ہم selling کی بات کرتے تو ہم کیا کرتے ہیں پھر ہم call option کو نیچے بیس دیتے ہیں ٹھیک ہے ہم call option کو یہاں پہ sell کرتے ہیں c کو sell کرتے ہیں اگر ہمیں لگا تھا market گریے گے اور ہم put کو buy کر رہے ہیں اور یہاں پہ ہم put کو sell کرتے ہیں سو اس سوفٹر کو آپ خریدنے اور بیچنے دونوں کی لئے یوز کر سکتے ہو آپ دیکھو ایک اور چیز یہ سوفٹر جو ہے یہ انیکسپنسیو ہے اس کی کوئی بہت زیادہ کاؤس نہیں ہے پین تیس سو روپے پلس جی اسٹی آپ کا تین مہینے کی کاؤسٹنگ ہے اور آپ اسی سکو سمجھئے ایک ہزار روپے کے آس پاس جو ایک مہینہ پڑھ رہا ہے this is nothing بکر آپ بہت زیادہ loss کر دیتے ہو اور آپ کو یہ بیسک کنسپٹ نہیں پتا ہوتے تو ایک ہی دن میں دددس بیس بیس پچا پچا ہزار کا لوگوں کا نقصان ہو جاتا ہے انفاکٹ اور بھی زیادہ دیپینڈنگ کون کتنے کیاپٹل سے ٹریڈ گر رہے ہیں تو اگر آپ کو ایک بیسک ڈیٹا دیکھ جاتا ہے اور ڈیٹا دیکھنے کے بعد آپ ٹریڈ گرتے ہو تو آپ ایک کیوریٹ ٹریڈ گر پہو گئے آج میں نے آپ کے لئے کیونکہ ایڈوکیشنل پرپس کے لئے ہم ویڈیو بنا رہے تھے تو میں نے آپ کو سیمپلی چار لٹ کے اندر ٹریڈ گر کے دکھایا ہم نے آج کوئی بہت بڑی کونٹیٹی نہیں میں کوئی امپریس نہیں کرنا چاہتا کہ میں نے بھی ہا لاکھوں روپے کا پروفیٹ دکھایا دے کوئی پروفیٹ بنتا ہے اس کونٹیٹی سے ٹریڈ گری جس کونٹیٹی سے آپ لوگ جنرلی ٹریڈ گرتے ہو اور اس میں بھی پروفیٹ بنتا ہے ہم نے اپروکسیمیٹلی 30% پلس پروفیٹ بنایا تو یہ جو پروفیٹ ہے this is not to impress this is to show کی مارکٹ کیسے چلتی ہے and آپ کیسے پیسہ بنا سکتے ہو اور اگر آپ نقصان کرتے ہو تو آپ کیوں نقصان کرتے ہو so auto trender کا لنک میں ڈسکرپشن اور کومنٹ باکس میں ڈال دوں گا آپ آج ہی جا کے سائن اپ کر سکتے ہیں and جب آپ ٹریڈ کریں آپ PCR ریشیو دیکھنے کے بعد data کیا کہہ رہا ہے signal کیا آ رہا ہے اس کے بعد ٹریڈ کیجئے گا definitely آپ کے پروفیٹ بنیں گے and جب آپ کے پروفیٹ بنتے ہیں تو آپ مجھے انسٹاگرام پہ ضرور ٹیک کیجئے گا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ پیسہ بناتے ہیں اور آپ ٹیک کرتے ہیں میں بھی آپ کی سٹوریز کو ریشیر کر دیتا ہوں so مجھے اچھا لگتا ہے کہ میری انفرمیشن سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے فیس بک پہ ویڈیو دیکھ رہا ہے فالو کیجئے یوٹیوب پہ دیکھ رہا ہے سبسکرائب کیجئے بیل ایکن پہ کلک کیجئے شیئر ضرور کیجئے گا کیونکہ بہت سارے لوگوں کو اس ویڈیو سے کافی فائدہ ہو سکتا ہے so شیئر دس ویڈیو i will see you in the next ویڈیو till that time you go self made